اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپر لیگ سیزن نائن میں ملتان کے خلاف پشاور ظلمی میں سے پاکستان کو ایک نیا ٹیلیٹنڈ اور امیزنگ بلے باز ملیا جس کے بیٹنگ دیکر سب ہرا رہ گئے اور بھارٹی میڈیا بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا ناظرین آخر کار وہ کھلاڑی کون سا ہے اس نے ایسا کیا کار نامر سر انچان دے دیا کہ ہر کوئی اس کھلاڑی کی تعریفیں کرنے لگا اور اس کو پاکستانی سکارڈ کا حصہ بنانے پر بھی بہت سی بات چیتیں کرنے لگا آئیے ناظرین جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن صد ویڈیو کی جانے بڑھنے سے کفر چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اگر آپ بھی پاکستان سوپر لیگ کے فین ہیں تو کوئیٹ بکس میں پاکستان زندہ وار ٹائپ کار کے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا جیہا ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سوپر لیگ دوہزار چوبیس کے بڑے مقابلے میں ملتان سلطان کے خلاف پشاور زلمی کے وکٹ کیپر بیٹر حصیب اللہ خان کی بیٹی کا چرچے بڑی دنیا میں ہونے لگے ناظرین فاصل ہے کہ ملتان کے خلاف حصیب اللہ خان نے محض بیس گینڈو پہ پنتالیس رنگ کی دوہ دار انہی کھیلی جس میں انہوں نے ایک ہی عور میں افتخار احمد جیسے بڑے کھلاڑی کو تین لبے چھکے بھی لگائی تھی ناظرین اس طرح حصیب اللہ نے اپنی انہی میں تین چوکے اور تین لبے چھکے لگا کر طفانی اور ویننگ انہی کھیل کر اپنی ٹیم کو ایک بڑا ٹارگرڈ فراہم کیا اور اپنی ٹیم کو ایک بہت ہی بڑا اور قیمتی میچ بین کروایا جس کے بعد حصیب اللہ خان کے چرچے پوری دنیا میں ہونے لگے اور حصیب اللہ خان بی ناظرین یقینا پاکستانی سکوٹ کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کیا حصیب اللہ کو پاکستانی سکوٹ کا ٹی ٹو اٹی ورڈ کام میں حصہ بنانا چاہیے یا نہیں یا سائی مہیو کو پاکستانی سکوٹ کا حصہ بنانا چاہیے نہیں این دونوں کھراریوں میں سے آپ کس کھراری کو پاکستانی سکوٹ میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہیں گے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا